آئیے عزیزانی کرامی اب میں اپنی فہرست کا ایک میمان شہر آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں پہلی مرتبہ اس محفل بھی شرکت کرنے کے لیے دلی سے تشریف لائے ہیں لیکن نمائندگی کسی اور شہر کے لیے اسی ماحول میں جس ماحول میں عظیر صاحب نے آپ کو چھوڑا ہے اسی ماحول میں کو اور خوبصورت بنانے کے لیے میں بہترین شعر کو اپنی حوالے کرنا چاہتا ہوں تھوڑا سی وقت اس لے لیا بہت سو لوگ چلے گئے جتنے گئے اس سے زیادہ آگئے بیٹھ گئے محول بن گیا لیکن عظیر صاحب آپ کے اس شیر کے بعد میں سجد سجاد علیہ السلام کے لیے جو شیر پڑا آپ نے میں اس کے بعد ان مصروں کا انتخاب میں نے کر لیا کہ ظالم خدا کے گھر میں جو شمشیر لے گئے ظالم خدا کے جیسے مرضی ہے بیسے سنیے شیر اچھا ہے فالتو محنت کر کے چیخ چلا کے شیر کو خراب نہیں کرنا اچھا ہے داد ملے گی محول بنے گا ظالم خدا کے گھر میں جو شمشیر لے گئے خیمے میں اپنے دین کو شبیر لے گئے ظالم خدا کے گھر میں جو شمشیر لے گئے خیمے میں اپنے دین کو شبیر لے گئے دیکھو دکھائی دینے لگی شامیوں کو ہار منزل سے پہلے کھول کے زنجیر لے گئے دیکھو دکھائی دینے لگی شامیوں کو ہار دیکھو دکھائی دینے لگی شامیوں کو ہار دیکھو دکھائی دینے لگی شامیوں کو ہار منزل سے پہلے کھول کے زنجیر لے گئے آئیے عزیز دانے گرامی میں محترم جناب شمیم صاحب الہابادی کے حوالے سے بفتگو کر رہا تھا الہاباد کی نمائندگی دلی سے تشریف لائے ہیں اور اس دعا کے ساتھ کہ شامیم الہابادی صاحب اپنی تمام مصرفیات کو چھوڑ کے یہاں اس محفل میں آپ کی محبت پر لبائک کہتے ہوئے ہیں ان کے والد محترم سخت ترین طریقے سے علی لے گئے ہم بارگاہ امام رضا علیہ السلام میں ہم سب مل کر دست بدعا ہیں کہ مولا آپ کے والد ماجد کو جلد ازلد شفائے کامل آتا فرمائے پرجوش نارے صلوات کو استقبال کیجئے شمیم الہابادی گا حضرات سب سے پہلے میں اس جشنے کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد ممدو کے حوالے سے چار مصرے پہلے آپ کے تک پیش کرنے چاہتا ہوں ابھی چند دنوں پہلے ایران جانا ہوا مجیبی مولا کی زیارت کشرف حاصل ہوا وہاں سے آنے کے بعد میں نے یہ چار مصرے نظم کی مل کر میں آ گیا ہوں امام غریب سے مل کر میں آ گیا ہوں امام غریب سے موقع جو مل گیا تھا مجھے بھی نصیب سے مل کر میں آ گیا ہوں امام غریب سے موقع جو مل گیا تھا مجھے بھی نصیب سے اب خلد دیکھنے کی تمنا نہیں رہی مشہد کو میں نے دیکھ لیا ہے قریب سے مل کر میں آ گیا ہوں مل کر میں آ گیا ہوں امام غریب سے موقع موقع جو مل گیا تھا مجھے بھی نصیب سے اب خلد دیکھنے کی تمنا نہیں رہی مشہد کو میں نے دیکھ لیا ہے قریب سے دیکھیں کہ امام موسیع قاظم کے گھر جو چاند نکلا ہے ممدوں کے حوالے سے مصرے آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ انتخاب خاص طور سے میں نے یہ لکنوں کے سرزمین کے لئے اور آپ پہلے لیں امام موسیع قاظم کے گھر جو چاند نکلا ہے اسی کی زو سے تارہ تو اس کی قسمت کا چمکہ ہے اسی کی زو سے تارہ تو اس کی قسمت کا چمکہ ہے اسی کے نور کے صدقے میں کچھ ایسی جھلک پائی اسی کے نور کے صدقے میں کچھ ایسی جھلک پائی کہ جس کی روشنی سے تورے سینہ تورے سینہ ہے کہ جس کی روشنی سے تورے سینہ تورے سینہ ہے یہی مولا رضا کا آج بھی کردار کہتا ہے کہ مصر بطور خاص ملائزہ فرمائیں گے یہی مولا رضا کا آج بھی کردار کہتا ہے یہی مولا رضا کا آج بھی کردار کہتا ہے ہر ایک سچائی کے لب پر ہمارا ہی قصیدہ ہے ہر ایک سچائی کے لب پر ہمارا ہی قصیدہ ہے ہمارا ذکر پانچوں وقت ہوتا ہے آزانوں میں ہماری صبح زندہ ہے ہماری شام زندہ ہے ہمارا ذکر پانچوں وقت ہوتا ہے آزانوں میں ہمارا ذکر پانچوں وقت ہوتا ہے آزانوں میں ہماری صبح زندہ ہے ہماری شام زندہ ہے حضرت اسی زمین پہ چارمس سے حالات حضرت کو نظر مرکتے ہیں مغازہ فرمائیں گے خاص طور سے چوتھا مصر آپ کوشش کروں گا کہ آپ تک میں پہنچ چاہوں گا آپ تک میں پہنچ چاہوں گا ایلی حاضر سلوات اس سلوات باواز بلن سلوات پڑھ دے تاکہ بیجاری کا ثبت ہو امام کا جشن منانے کے لئے ہم بیٹھے ہیں اپنی بیدائی کا ثبوت دیتے رہیں اور اگر حوصلہ بزائی کریں گے تو شاید تو دیکھیں گا جات کہ امام موسیع قاظم کا یہ کردار کہتا ہے ہر ایک سچائی کے لب پر ہمارا ہی قصیدہ ہے ہمارا ذکر پانچوں وقت ہوتا ہے ازانوں میں ہماری صبح زندہ ہے ہماری شام زندہ ہے اگر اگر دشمن کے ہاتھوں میں ہزاروں ایٹمی بم ہیں ہمارے ہاتھ میں تسبیح زہرہ ہے موسیلہ ہے اگر دشمن کے ہاتھوں میں ہزاروں ایٹمی بم ہیں ہمارے ہاتھ میں تسبیح زہرہ ہے موسیلہ ہے شمیم اہلِ تکبر زوم میں سب بھول جاتے ہیں ابھی کچھ روز پہلے نیل میں فیرون ڈوبا ہے شمیم اہلِ تکبر زوم میں سب بھول جاتے ہیں ابھی کچھ روز پہلے نیل میں فیرون ڈوبا ہے ابھی کچھ روز پہلے نیل میں فیرون ڈوبا ہے حضرت یہ چار میں سے دیکھیں عظمتِ پنجتِ نفاق علیہ السلام کی حوالے سے جڑنے کی کوشش کیجئے گا ساتھ ارسکتوں کی محمد اور علی و فاطمہ شبیر و شبر کا اگر صدقہ نہ ہو ممکن کوئی کھائے تو کیا کھائے محمد اور علی و فاطمہ شبیر شبیر و شبر کا اگر صدقہ نہ ہو ممکن کوئی کھائے تو کیا کھائے شمی مبدو زمانہ پنجتن کی جان لے یزمت نہ ہوگر پانچ یہ تو پھر نوالا موں میں کیا جائے شمی مبدو زمانہ پنجتن کی جان لے یزمت نہ ہوگر پانچ یہ تو پھر نوالا موں میں کیا جائے نہ یہ بھی چاروں میں سے بطور خاص دیکھیں کہ کیا نہیں ملتا دیکھیں کہ کیا نہیں ملتا کیا نہیں ملتا دشان بھئی یہ چاروں میں سے دیکھیں گے کہ کیا نہیں ملتا درِ آلِ پیمبر سے شمیم چاہے کا سلسلہ ایسی چھتا رہے گا یہ نہیں کسی کے لئے بارہ لیکن ذہنی طور سے شاید باوازِ بلند سلوات کر دیں ایک بار باواز ازاد یہ چاروں میں سے بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ کیا نہیں ملتا سرور بھائی دیکھیں گے کیا نہیں ملتا درِ آلِ پیمبر سے شمیم ہاتھ پھیلانے کا سائل کو سلیقہ چاہیے کیا نہیں ملتا درِ آلِ پیمبر سے شمیم ہاتھ پھیلانے کا سائل کو سلیقہ چاہیے تین دن تک روٹیاں لے کر گئے ہو جبریل ایک فاقہ کش کے گھر سے اور کتنا چاہیے تین دن تک روٹیاں لے کر گئے ہو جبریل سلامت رہے آپ سلامت رہے مولا آپ کو سلامت رکھیں آپ تک ملتا درِ آلِ پیمبر سے شمیم ہاتھ پھیلانے کا سائل کو سلیقہ چاہیے تین دن تک روٹیاں لے کر گئے ہو جبریل ایک فاقہ کش کے گھر سے اور کتنا چاہیے ایک فاقہ کش کے گھر سے اور کتنا چاہیے ارے اس گھر کا کیوں نہ آکے فرشتے کرے تواف جس گھر میں پل رہی ہو شریعت رسول کی ارے دونوں ہی کارِ حق میں برابر سے ہیں شریعت تلوار مرتضی کی وہ چکی بطول کی دونوں ہی کارِ حق میں برابر سے ہیں شریعت تلوار مرتضی کی وہ چکی بطول کی ملتا رہا یزید ندامت سے اپنے ہاتھ شبیر سے علچ کے بڑی میں نے بھول کی آخری فرطہ گزائش ہیں چاروں میں سے ملازہ فرمائیں گے ملتا رہا یزید ندامت سے اپنے ہاتھ شبیر سے علچ کے بڑی میں نے بھول کی تو دریا یہ کہہ کے آگیا چلو میں شیر کی عباس میں نے آپ کی بیعت قبول کی ملتا رہا یزید ندامت سے اپنے ہاتھ شبیر سے علچ کے بڑی میں نے بھول کی تو دریا یہ کہہ کے آگیا چلو میں شیر کی عباس میں نے آپ کی بیعت قبول کی عباس میں نے آپ کی بیعت قبول کی جریحے جریحے گھاٹ پہ مولا پاس کے چاہنے والوں کا مجمع ہے مصر حوالے کر رہا ہوں ملحظہ فرمائے شرکت ہونے کی کوشش تھی جریحے جریحے گھاٹ پہ نہر فرات ہوش میں آ جریحے گھاٹ پہ نہر فرات ہوش میں آ یہ بے عدب کو نظر سے اتار دیتا ہے جریحے گھاٹ پہ نہر فرات ہوش میں آ یہ بے عدب کو نظر سے اتار دیتا ہے سرِ غرور کو خم کر لے القمہ ورنہ یہ مو لگاتا نہیں مو پہ مار دیتا ہے سرِ غرور کو خم کر لے القمہ ورنہ یہ مو لگاتا نہیں مو پہ مار دیتا ہے اسن لڑنے کا جو عباس کو دیتے سرور اسن لڑنے کا جو عباس کو دیتے سرور دیکھ وہ چلتی کہ ایک وار میں لاکھوں مرتے کس میں حمد تھی تیسرا چوتھا مصرہ بطور خاص ملازہ پرنائیں گے اس لڑنے کا جو عباس کو دیتے سرور دیکھ وہ چلتی کہ ایک وار میں لاکھوں مرتے کس میں حمد تھی جو مشکیزے پہ حملہ کرتا خود لائیں مشک میں عباس کے پانی بھرتے کس میں حمد تھی کس میں حمد تھی جو مشکیزے پہ حملہ کرتا کس میں حمد تھی جو مشکیزے پہ حملہ کرتا خود لئی مشک میں عباس کے پانی بھرتے خود لئی مشک میں عباس کے پانی بھرتے اور مڑ کے ایک بار بھی پانی کو نہ دیکھا اس نے مڑ کے ایک بار بھی پانی کو نہ دیکھا اس نے جبکہ دریانے بہت شیر کے تلوے چاہے مڑ کے ایک بار بھی پانی کو نہ دیکھا اس نے جبکہ دریانے بہت شیر کے تلوے چاٹے ظالموں آج بھی اونچا ہے علم غازی کا تم نے کیا سوچ کے اب باس کے شانے کٹے ظالموں آج بھی اونچا ہے علم غازی کا تم نے کیا سوچ کے اب باس کے شانے کٹے تم نے کیا سوچ کے اب باس کے شانے سلوات پڑھتے با آوازے بلندہ ایک مطلعہ چند شہر یہاں سے دیکھیں گے اس شہر کے لیے ارس کرتا ہوں کی ایک بار سلوات پڑھتے با آوازے بلندہ دیکھیں ارس کرتا ہوں کی بیشیر رن میں آیا تو نقشہ اُلڑ گیا بیشیر رن میں آیا تو نقشہ اُلڑ گیا دریائے ظلم جور بڑھا تھا جو گھڑ گیا کولمبیا کی لاج بچالی سغیر نے کولمبیا کی لاج بچالی سغیر نے قرآن گویا نقطہ با میں سمٹ گیا قرآن گویا نقطہ با میں سمٹ گیا ارے بحر بقائے دین خدا جانے فاطمہ مصر ملاحظہ فرمائیں گے کہ بحر بقائے دین خدا جانے فاطمہ لاکھوں کے درمیان نکلا ہی ڈٹ گیا جس دم علی کے لال نے کھیچی ہے ظلفِ غار میدان کارزار کا لاشوں سے پڑ گیا میدان کارزار کا لاشوں سے پڑ گیا ارے بولا سرِ حسین تو حیران رہ گئے دشمن سمجھ رہے تھے کہ سر تن سے کٹ گیا بولا سرِ حسین تو حیران رہ گئے دشمن سمجھ رہے تھے کہ سر تن سے کٹ گیا ارے زندہ ہے جب حسین تو پھر سر نہیں کٹا شاید لہو کی دھار سے خنجر ہی کٹ گیا زندہ ہے جب اس آئے تو پھر سر نہیں کٹا شاید لہو کی دھار سے خنجر ہی کٹ گیا شاید لہو کی دھار سے خنجر ہی کٹ گیا حضرت یہ چارمسی ملاحظہ فرمائیں ارسکتوں کی زمینِ کربو بلا کا عجیب منظر ہے زمینِ کربو بلا کا عجیب منظر ہے ایک آسمان ابادک میں زیرِ خنجر ہے زمینِ کربو بلا کا عجیب منظر ہے آپ تک شاید مصرے نہیں پہنچے حضرت بڑے خیمتی مصرے میں نے آپ کے درمیان پیش کیے زمینِ کربو بلا کا عجیب منظر ہے ایک آسمان عبادت میں زیرِ خنجر ہے فلک کے چاند ستارے پیچھے ہیں مقتل میں اے کربلا تیرا کتنا بڑا مقدر ہے فلک کے چاند ستارے پیچھے ہیں مقتل میں اے کربلا تیرا کتنا بڑا مقدر ہے ازان گونج رہی ہے ہر ایک مسجد میں ازان گونج رہی ہے ہر ایک مسجد میں کہی تھی جو علی اکبر نے ہر زبا پر ہے ازان گونج رہی ہے ہر ایک مسجد میں کہی تھی جو علی اکبر نے ہر زبا پر ہے سنا تو مارنے والے نہیں رہے لیکن حسین آج بھی زندہ تمہارا اکبر ہے سنا تو مارنے والے نہیں رہے لیکن حسین آج بھی زندہ تمہارا اکبر ہے یہاں سے چارمیسی اور ملاحظہ فرمالیں عسکرتوں کی سلوات پڑھتے باب واضح بلندگوں یہ چاروں میں سے دیکھیں گا زیادہ فاقوں میں بھی خیرات دیا کرتے ہیں کچھ لوگ فاقوں میں بھی خیرات دیا کرتے ہیں کچھ لوگ کچھ لوگ ضرورت کو بھی معنی نہیں دیتے کچھ لوگ فاقوں میں بھی خیرات دیا کرتے ہیں کچھ لوگ جیشان بھئی کچھ لوگ ضرورت کو بھی مانی نہیں دیتے خیرات دیا فاقوں میں بھی خیرات دیا کرتے ہیں کچھ لوگ کچھ لوگ ضرورت کو بھی لکھ لوگ سرزمین پہ شیر پڑھنے جا رہا ہوں بڑے اعتماد کے ساتھ کچھ لوگ ضرورت کو بھی مانی نہیں دیتے ایک ہم ہے جو قاتل کو پلا دیتے ہیں شربت ایک وہ ہے جو مہمان کو پانی نہیں دیتے دیکھ رہا ہے جو قاتل کو پلا دیتے ہیں شربت ایک ہم ہے جو قاتل کو پلا دیتے ہیں شمبت ایک وہ ہے جو مہمان کو پانی نہیں دیتے رہے وفا میں ہر ایک امتحان دے دیں گے نوجوانوں آپ کے حوالے یہ مصرے کرنے جا رہا ہوں میں ہر طرح کا مزاج جانتا ہوں فاقوں میں بھی خیرات دیا کرتے ہیں کچھ لوگ کچھ لوگ ضرورت کو بھی مانی نہیں دیتے ایک ہم ہے جو قاتل کو پلا دیتے ہیں شمبت ایک وہ ہے جو مہمان کو پانی نہیں دیتے ایک وہ ہے جو مہمان کو پانی نہیں دیتے ایک وہ ہے رہے وفا میں ہر ایک امتحان دے دیں گے رہے وفا میں ہر ایک امتحان دے دیں گے بیان دے نہ سکے تو زبان دے دیں گے رہے وفا میں ہر ایک انتحان دے دیں گے بیان دے نہ سکے تو زبان دے دیں گے لکنو علو یا دونوں مشرے بطور خاص منازع فرمانی رہے وفا میں ہر ایک انتحان دے دیں گے بیان دے نہ سکے تو زبان دے دیں گے رہے وفا میں ہر ایک انتحان دے دیں گے بیان دے نہ سکے تو زبان دے دیں گے بیان حق میں ذرا سی بھی دیر مت کرنا منافقین بہت ہی آزان دے دیں گے رہے وفا میں ہر ایک امتحان دے دیں گے رہے وفا میں ہر ایک امتحان دے دیں گے بیان دینا سکے تو زبان دے دیں گے رہے وفا میں ہر ایک امتحان دے دیں گے بیان دینا سکے تو زبان دے دیں گے بیان حق میں ذرا سی بھی دیر مت کرنا منافقین بہت ہیں آزان دے دیں گے منافقین بہت ہیں بہت ہیں آزان دے دیں گے منافقین بہت ہے ازان دے دیں گے دردر پہ صدا دیتے ہیں دیکھیں ازاد آج سائل جب بھیگ مانگتا ہے تو وہ بھی پنجدن پاک کا صدقہ مانگتا ہے حسنین کا صدقہ دے دے فاطمہ کا صدقہ دے دے علی کا صدقہ دے دے کسی اور کا نام نہیں لیتا ملاحظہ فرمائے دردر پہ صدا دیتے ہیں یہ مانگنے والے صدقہ کو ہمیں آل پیمبر کا خدا دے دردر پہ صدا دیتے ہیں یہ مانگنے والے صدقہ تو ہمیں آل پیمبر کا خدا دے اس واسطے لیتا نہیں اوروں کا کوئی نام جو آپ ہو محتاج وہ محتاج کو کیا دے دردر پہ صدا دیتے ہیں دردر پہ صدا دیتے ہیں یہ مانگنے والے صدقہ کو ہمیں آل پیمبر کا خدا دیتے ہیں اس واسطے لیتا نہیں اوروں کا کوئی نام جو آپ ہو محتاج وہ محتاج کو کیا دے جو آپ ہو محتاج جو آپ ہو محتاج وہ محتاج کو کیا دے ہر لب پہ ہے فضائل مولا کائنات ہر لب پہ ہے فضائل مولا کائنات ہر گھر میں ہے غدیر کا ممبر سجا ہوا ہر لب پہ ہے فضائل مولا کائنات ہر گھر میں ہے غدیر کا ممبر سجا ہوا میسم مزاج آج ہزاروں ہے مدہ کا میسم مزاج آج ہزاروں ہے مدہ کا ظالم زبان کٹ کے کیا فائدہ ہوا میسم مزاج آج ہزاروں ہے مدہ کا ظالم زبان کٹ کے کیا فائدہ ہوا ارے زبان کٹنے والا یہ جانتا ہی نہیں علی کے عشق میں گنگا بھی بول لیتا ہے زبان کٹنے والا یہ جانتا ہی نہیں علی کے عشق میں گنگا بھی بول دیتا ہے علی کے ذکر سے پہچان لو منافق کو حرامزادوں کے شجرے یہ کھول دیتا ہے حرامزادوں کے شجرے یہ کھول دیتا ہے بیدار کر گئے ہیں بیدار کر گئے ہیں مصرے حوالے کر رہا ہوں بڑی امید کے ساتھ یہ مصرے آپ کی حوالے کر رہا ہوں بیدار بیدار کر گئے ہیں امام حسین علیہ السلام کے بعد پھر یہ واقعہ دوبارہ نہیں ہوا جو کربلا سے پہلے ہوتے رہے بیدار کر گئے ہیں ضمیروں کو شاہدی مفتی تو دین حق میں نہ اپنی چلا کے دیکھ بیدار کر گئے ہیں ضمیروں کو شاہدی مفتی تو دین حق میں نہ اپنی چلا کے دیکھ ارے اپنے ہی تجھ کو ماریں گے مسجد میں ڈھونڈ کر اب تو نماز چھوما کی بھت کو پڑھا کے دیکھ اپنے ہی تجھ کو اپنے ہی اپنے ہی تجھ کو ماریں گے مسجد میں ڈھونڈ کر اپنے ہی تجھ کو ماریں گے مسجد میں ڈھونڈ کر اب تو نماز چھوما کی بھت کو پڑھا کے دیکھ حضرت ایک ایسا واقعہ جو تاریخ میں صرف ایک بار آیا اور بڑا شربناک واقعہ جنگ سفین کا ایک مکار ترین انسان تاریخ اسلام میں ملتا ہے جس نے ہمیشہ مکار ترین انسان کے مشورہ دیا ملاحظہ فرمائے جنگ سفین کا واقعہ نظم کیا میں سمجھ رہا ہوں اگر آپ تک پہنچے گا تو آپ مجھے ضرور وہاں میں یاد رکھیں گے حضرت میں کل نیا خیال عمل میں جس کے ہو جنگ سفین کا واقعہ سرکار ملاحظہ فرمائے کہ عمل میں جس کے ہو مکرو فریب و ایاری زمانہ اس کو نظر سے اتار دیتا ہے عمل میں جس کے ہو مکرو فریب و ایاری اگر یہ بات کچھ میں نے کہی ہو نئے طریقے سے آپ کے ذہن میں پہلی بار آئی ہو تو ضرور میرے حق میں دعائیں دیجئے گا حضرت میں یہ نہیں جانتا کہ یہ شیر کس کو پسند آئے گا اور کس کو نہیں شیر کہنا تھا میں نے کہہ دیا میں آپ تک پہنچانے جا رہا ہوں اب مجھے معلوم ہے کہ یہ شیر میں لکھنوں میں ہی پڑھ سکتا ہو اور کہیں ہی پڑھ سکتا ہے ملاحظہ فرمائیں گے عمل میں جس کے ہو مکرو فریب و ایاری ضرور بات دیکھیں گے کہ عمل میں جس کے ہو مکرو فریب و ایاری زمانہ اس کو نظر سے اتار دیتا ہے وہ کیا کرے گا علی کا مقابلہ سوچو وہ کیا کرے گا علی کا مقابلہ سوچو جو کارزار میں کپڑے اتار دیتا ہے علی کا مقابلہ سوچو عمل میں جس کے ہو مکرو فریب و ایاری زمانہ اس کو نظر سے اتار دیتا ہے وہ کیا کرے گا علی کا مقابلہ سوچو جو کارزار میں کپڑے اتار دیتا ہے جو کارزار میں کپڑے اتار دیتا ہے دیکھیں کہ کپڑے تو سوچتے نکل پڑے ہیں حضرت دیکھیں کہ قدرت کو تھا رسول کے گھر کا بڑا خیال جڑنے کی کوشش کیجئے میرا حوصلہ بڑھایا ہے آپ نے مجھے لگ رہا تھا کہ آپ تک میں پہنچ نہیں پا رہا ہوں لیکن یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ میں آپ تک کیسے پہنچوں گا آپ نے بہت میان کیا لیکن یہ کاف تھا وہ سے تو بیچے سحمت اتار گئے محفل کا ایک عدب کا مقام ہے عدب کا بھی خیال لکھنا ہوتا ہے اگر مجھے معلوم ہے میرا سمجھدار مجمع ہے میری بات اس تک پہنچ جائے گی تو ایسے جملے لانے کے ضرورت نہیں ہے میں مصرے پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے ہز کرتا ہوں دیکھیں کہ نکل پڑے ہیں نکل پڑے ہیں جو بستر اٹھائے کاندھوں پر نکل پڑے ہیں جو بستر اٹھائے کاندھوں پر جو جا کے گھر کر تبلیغ کر رہے ہیں مسجدوں مسجدوں جا کر تبلیغ کر رہے ہیں خود کی تبلیغ ہونی پاری محلے بھر کو لے کر ٹہل لیں ملاحظہ فرمائے کہ نکل پڑے ہیں جو بستر اٹھائے کاندھوں پر یہ سب فدق کے لٹے رہے ہیں جانتے رہیے نکل پڑے ہیں جو بستر اٹھائے کاندھوں پر تیسرا چوتھا مصرا بطور خاص ملاحظہ فرمائیں گے ایک لفظ ہے جس لفظ کی بنا پر یہ شعر میں نے بنایا ہے ملاحظہ فرمائیں نکل پڑے ہیں جو بستر اٹھائے کاندھوں پر یہ سب فدق کے لٹے رہے ہیں جانتے رہیے نقب لگا کے جو آئے ہیں دین خالق میں نقب لگا کے نقب لگا کے جو آئے ہیں دین خالق میں وہ چور سب سے یہ کہتے ہیں جاگتے رہیے نقب لگا کے جو آئے ہیں دین خالق میں وہ چور سب سے یہ کہتے ہیں جاگتے رہیے کبھی تو سوچتے کیا دیں گے ہم نبی کو جواب کبھی تو سوچتے کیا دیں گے ہم نبی کو جواب لگا جو ہاتھ تو باغے فدق سمیٹ گئے فشار قبر کا آیا جو قاسبوں کو خیال تو پھر رسول کے پہلو میں جا کے لیٹ گئے تو پھر رسول کے پہلو میں جا کے لیٹ گئے تو پھر رسول کے پہلو میں جا کے لیٹ گئے تو پھر رسول کے پہلو میں جا کے لیٹ گئے اس سلسلے کے آخر چار میں سے ملاحظہ فرمائے کہ اس کے بعد اگر اجازت ہو بھی تمہیں ایک کلام اور پیش کر دیں گا ملاحظہ فرمائے کہ کیا سمجھ کر رشتہ ہے دیکھیں کہ کیا سمجھ کر رشتہ ہے زہرہ وہ لے کر آگئے کیا سمجھ کر رشتہ ہے زہرہ وہ لے کر آگئے خوش کبھی ہوتے نہ تھے جن کو پیمبر دیکھ کر کیا سمجھ کر رشتہ زہرہ وہ لے کر آگئے خوش کبھی ہوتے نہ تھے جن کو پیمبر دیکھ کر اے مسلمانوں کہاں تم رشتہ زہرہ کہاں اے مسلمانوں کہاں تم رشتہ زہرہ کہاں ارے پاپ پھیلاتا ہے انسا اپنی چادر دیکھ کر پاپ پھیلاتا ہے انسا اپنی چادر دیکھ کر پاپ پھیلاتا ہے انسان اپنی چادر دیکھے بس سلوات پڑھتے باوازے باوازے بلند سلوات کہا میں نے اور آپ نے یہ بھی چار مصر ملاحظہ فرمالے اس کے بعد میں ایک مطلع چند شہر آپ کے ختمت میں اس کے علی میں جس نے بھی سجدہ کیا نہیں جڑنے کی کوشش کیجئے گا بڑے قیمتی مصر پیش کر رہا ہوں اس کے علی میں جس نے بھی سجدہ کیا نہیں مسجد بھی سر پہ رکھ لے کوئی فائدہ نہیں اس کے علی میں جس نے بھی سجدہ کیا نہیں مسجد بھی مسجد بھی سر پہ رکھ لے کوئی فائدہ نہیں کیسے کہوں کی اس کا لہو پاک صاف ہے سب کچھ جو جانتا ہے مگر مانتا نہیں سب کچھ جو جانتا ہے مگر مانتا نہیں سب کچھ جو جانتا ہے مگر مانتا نہیں ازاد ایک مطلع چند شہر جن کے لیے ایک بھائی کا حکم ہے میں چاہتا ہوں کی بس چند شہر آپ نے پیش کرتا ہے ایک مطلع چند اشار ملاحظہ فرمالک کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے مختلف مقامات پر شکر کے سجدے کی کبھی نشیب میں کبھی مقتل میں کبھی جوان کلاش پر ایک مطلع دیکھیں سب کھ گئی اور سنجیدہ اشار چند اشار آپ کے خطاب میں ہمیں پیش کرنے چاہتا ہے دیکھیں مطلع دیکھیں گے کہ تمام سجدہ حق کے نشان چھوڑ گیا تمام سجدہ حق کے نشان چھوڑ گیا زمین پر وہ کئی آسمان چھوڑ گیا تمام سجدہ حق کے نشان چھوڑ گیا آپ سے خاموشی سے سننے کوئی مجھے اس کا یہ پاسی کہ میں چاہتا ہوں کہ اشار آپ کے خدمت میں پیش کرنے تمام سجدہ حق کے نشان چھوڑ گیا زمین پر وہ کئی آسمان چھوڑ گیا مٹا کے کربو بلا کا ہر ایک رنجو علم پسر بطول کا امن و امان چھوڑ گیا پسر بطول کا پسر بطول کا امن و امان چھوڑ گیا پسر بطول کا ازاد کربولا کے سرزمین سے پہلے جتنے بھی امبیاء اور جتنے بھی اولیاء گزریں کلیجہ تھام کر گزریں مسئیبت کا شکار ہوئے لیکن آج ہر انسان کی تمنہ ہے کہ کربولا کے پہلے زیارت کر لیں اس زیل میں تمام سجدہ حق کے نشان چھوڑ گیا زمین پر وہ کئی آسمان چھوڑ گیا مٹا کے کربو بلا کے تمام رنجو علم پسر بطول کا امن و امان چھوڑ گیا سمجھ کے جسم کو مقتل کی شان چھوڑ گیا زمین دار زمین کی لگان چھوڑ گیا سمجھ کے جسم کو مقتل کی شان چھوڑ گیا زمین دار زمین کی لگان چھوڑ گیا ارے خدا کی ذات پہ اتنا یقین تھا اس کو مہازِ جنگ پہ وہ خاندان چھوڑ گیا خدا کی ذات پہ اتنا یقین تھا اس کو محاضر جنگ پہ وہ خاندان چھوڑ گیا وہ وقت اثر تھا اس واسطے تہے خنجر وہ وقت اثر تھا اس واسطے تہے خنجر کوئی یہ کہنا سکے امتحان چھوڑ گیا وہ وقت اثر تھا اس واسطے تہے خنجر کوئی یہ کہنا سکے امتحان چھوڑ گیا ارے کٹا کے سجدہ مابود میں وہ سر اپنا نماز تیرے مسلح کی شان چھوڑ گیا نماز تیرے مسلح کی شان چھوڑ گیا